جھارکھن میں نقسلی حملہ جھارکھن کے سرائے کلہ میں نقسلیوں نے آئی ایڈی بلاسٹ کر سرکشہ بلوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے جانکاری کے مطابق جھارکھن میں سی آر پی ایف کے خافلے پر نقسلیوں نے پڑا حملہ کیا جس میں پندرہ جوان گھائل ہو گئے گھٹنا کے بارے میں جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق نقسلیوں نے آئی ایڈی بلاسٹ کر انہدون فائرنگ بھی کی ہے یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب سرائے کلہ کے کچھائی علاقے میں دو سو نو کوبرہ بٹالین اور جھارکھن پولیس کے ٹکڑی سپیشل آپریشن پر تھی جس میں کوبرہ بٹالین اور جھارکھن پولیس کے پندرہ جوان زخمی ہو گئے وہیں اس گھٹنا میں گھائل ہوئے جوانوں کو ہیلیکاپٹر سے علاج کے لیے رانچی لائے گیا ہے تو یہ نیوز والڈ انڈیا کے ایکسکلوزیف تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں ہیلیکاپٹر سے رانچی لے جائے گیا ہے گھائلوں کو اور سی آر پی ایف جوانوں پر حملہ کیا تھا نکسلیوں نے آئی ایڈی بلاسٹ سے یہ حملہ ہوا ہے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ دیر پہلی کی تصویریں ایکسکلوزیف تصویریں نیوز والڈ انڈیا کے سوجن سے حملے میں پندرہ جوانوں کے ابھی تک گھائل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے گھائلوں کو ائر لفٹ کے ذریعے لے جایا گیا رانچی وہاں ان کا علاج چل رہا ہے اور جو خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق آئی ایڈی بلاسٹ تھا ساتھی ساتھ اندھا دھن فائرنگ بھی کی گئی ہے نکسلیوں کے طرف سے نشانے پر تھے سی آر پی ایف جوان حملے میں پندرہ جوانوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر بتائی جا رہی ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے گھائل جوانوں کو رانچی لے جایا جا رہا ہے اور اس خبر پر ہمارے ساتھ اتم آنند سمواداتا جڑ گئے ہیں فون لائن پر اتم کیا اپ ڈیٹ ہے اس پورے معاملے میں گھائلوں کی کیا استیتی ہے گھائلوں کے سنکھیا پندرہ بتائی جا رہی ہے ابھی تک جو سوچنا مل رہی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اتم اتم ہماری واس پہنچ رہی ہے آپ تک تو لگتا ہے ان سے سمپک نہیں ہو پا رہا ہے دوبارہ ان سے ضرور کوشش کریں گے اس وقت ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ جھارکھن کے سرائکیلہ کا یہ معاملہ ہے جہاں سی آر پی ایف پر نشانہ سادھا ہے نکسلیوں نے آئی ڈی بلاسٹ بھی کیا ہے اندھادون فیرنگ کی بھی بات سامنے آ رہی ہے اور اس پورے حملے میں پندرہ جوانوں کے گھائل ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے جنہیں ہیلیگ آپٹر کے ذریعے رانچی لے جائے جا رہا ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر گھائل جوانوں کو رانچی لے جائے گیا ہے آپ کو لگتار ہم تصویریں دکھا رہے ہیں نیوز بلڈ انڈیا کے ایکسکلیزف تصویریں دیکھیں یہ وہی ہی ہیلیگ آپٹر ہے جس کے ذریعے گھائل جوانوں کو رانچی لے جائے گیا پندرہ جوانوں کے گھائل ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے نکسلیوں نے آئی ڈی بلاسٹ کے ذریعے سی آر پی ایف کو نشانہ بنایا ہے اندھر دن فیرنگ کی بھی بات سامنے آئی ہے ایکسکلیزف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ائر لیفٹ کیا گیا گھائلوں کو رانچی کے لیے یہی یہ وہ تصویریں جب پندرہ جوان گھائلوں کو ائر لیفٹ کا رانچی لے جائے گیا یہی یہ وہ ہیلی کافٹر آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز بلڈ انڈیا کے ایکسکلیزف تصویریں حملے میں پندرہ جوانوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے اتہم آنند ایک بار پھر ہمارے ساتھ سامنے آتا جڑ گئے ہیں اتہم کیا اپڈیٹ ہے ابھی پندرہ جوانوں کے گھائل ہونے کی بات آئی ہے کیا ان کی ستھی کسٹ کیا ہے کیا کچھ جانکالی مل پائی ہے ابھی تک آپ کو اتہم جی دیکھیں یہ صبح پانچ مالی جب آئی ڈی یہ دھماکے کیے گئے تھے ان جنگلی علاقوں میں اس وقت سرکشابل کے پندرہ جوان زخمین ہوئے تھے انٹرلی جمانوں کو ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کر کے راچی پہنچایا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج جاری ہے پھلال اس علاقے میں موٹویڑ تو خط ہو گئی ہے لیکن سرکشابلوں کی طرف سے پورے جنگلی علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے جگہ جگہ پر ڈرون کیمرے سے نگرانی کی جاری ہے جہاں بھی نکلیوں کے چھپے ہیں کی سمبابنہ ہے ان سبھی جگہوں کی تلاس کی جاری ہے پھلال سرکشابلوں نے چاروں طرف سے اس علاقے کو گھیر رکھا ہے اتب کیا جانکاری ملی کس طریقے سے یہ حملہ کیا گیا آئیڈی کی بات کیسے سامنے آئی ہے نہدون فائرنگ کی بھی بات سامنے آئی ہے پرتیکش درشیوں کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر دیکھئے یہ اس علاقے میں نکسلیوں کے جن دستوں کو اس علاقے کی ذمہ داری دی گئی تھی وہاں پہلے سے خفیہ انپوٹ آ رہے تھے یہ لوگوں نے یہاں سے کینٹ کیے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت پہلے سے کر رہے تھے اس سے پہلے بھی انہوں نے آئیڈی کا ہی بلاس کیا تھا اب ایک چیز آپ پہلے پورے دنوں سے دیکھا جارہا ہے کہ پہلے دھماکوں میں نکسلی عمومن لینڈ مائن کا استعمال کرتے تھے لیکن حاصلال کے دنوں میں یہ لوگ آئیڈی کا استعمال کرتے تھے اس چیز طور پر جو ان لوگوں کے پاس ہتھیار یا گولہ بارود آ رہے ہیں یا اتیادولی طریقے سے یہ حملہ کرتے ہیں آپ نے بتایا کہ پہلے سے بھی جانکاری مل رہی تھی کہ اس طریقے کے کچھ حملے ہو سکتے ہیں نقسلیوں کے نشانے پر ہیں سی آر پی ایف کے جوان تو کیا اس میں سرکشہ کی چوک مانی جائے جی دیکھیں جنگلی علاقوں میں جب سرکشہ بل گرست کے لیے نکلتی ہے تو سرک کے کنارے میں یہ لوگ لینڈ مائن پہلے سے بچھا کر رکھتے ہیں تو ایسے میں یہ پتا نہیں چلتا کہ کس جگہ پر انہوں کے لینڈ مائن پہلے سے بچھایا ہے تو سب سے پہلے صبح میں جو دھماکہ ہوا تھا وہ روڑ کے کنارے ہی سالک کے کنارے ہی دھماکہ ہوا تھا جس میں کسی کے حطا توڑے کی کوئی خبر نہیں تھی لیکن دھماکہ ہونے کے بعد نکسلیوں نے فائر آپن کیا فائر آپن جب ہوا ہے اس فائر آپن میں مہمارے سارے سرکشہ بل کے جوان زخمی ہوئے تھے جس کے بعد دونوں طرف سے جبردست فائرنگ شروع ہوئی میں آپ کو بتاؤں کہ لبکہ دھائی سو کے قریب نکسلیوں کے وہاں جمع ہونے کی سمحاملہ جتائی جا رہی تھی جس طرح سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی روک روک کر دھماکوں کی آواز آ رہی تھی روک روک کر تو نسچت طور پر اس علاقے میں نکسلی ابھی اور بھی جمع ہیں اور اپنے پورے علاقے میں انہوں نے اپنا ایک پروحہ ٹائم کیا ہوا ہے چلی آپ نظر بنائے رکھئے گا اتم تمام جانکاریوں کے فیلال آپ کا شکریہ ایک بار پھر آپ کو بتا دیں ہیلیکاپٹر سے جوانوں کو رانچی لے جائے گیا جو تصفیریں ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اور اس حملے میں جیسا اتم نے بتایا کہ دھائی سو نکسلیوں کے شامل ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے جنہوں نے سی آر پی ایف جوانوں کو نشانہ بنایا آئی جی بلاسٹ کیا اندھہ دون فائرنگ کی اور پندرہ جوان گھائل ہو گئے ہیں جنہیں رانچی لے جائے گیا ائر لیفٹ کر کے تو اس بولٹین میں فیلال اتنا ہے لیکن آپ دیکھتے رہیے نیوز ورل انڈیا کیونکہ خبروں کا سفر یہاں تھمتا نہیں تازہ خبروں کے لیے لکھ کیجئے نیوز ورل انڈیا ڈاٹ ایل کہیں بھی کبھی بھی لائک کیجئے پولو بھیجئے